اہم سوال جو بنا ہوا ہے تیلنگانہ کے اس اعلان کے ساتھ کی حیدر آباد کا آخر کیا ہوگا کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک نہایت ہی سمویدنشیل مدہ بن چلا ہے اگر آندر پردیش سے تیلنگانہ راج یہ الگ ہوا تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ حیدر آباد کس کا ہوگا آندر پردیش کی راجدانی حیدر آباد کو لے کر ویواد گہرانے کی آشنکہ ہے کیونکہ الگ تیلنگانہ راجی بننے پر ٹی آر ایس حیدر آباد کو نئے راجی کی راجدانی کے طور پر دیکھ رہی ہے جبکہ آندر پردیش کے باقی نیتا یہ ماننے کو تیار نہیں دکھ رہے دراصل جس چیتر کو تیلنگانہ کہا جاتا ہے اس میں آندر پردیش کے تیئیس میں سے دس زلے وارنگل، ادیل آباد، کھمم، محبوب نگر، نالگونڈا، رنگا ریڈی، کریم نگر، نظام آباد، میڈک اور حیدر آباد آتے ہیں یہ حصہ کبھی حیدر آباد کے نظام کی ریاست ہوا کرتا تھا جو آزادی کے بعد بھی بہت گریب اور پچھڑا رہ گیا بھاشا کے آدھار پر جب اس حصے کو مدراز پریزیڈنسی کے آدھین آنے والے تیئیس زلوں میں ملایا گیا تو تیلنگانہ کے لوگوں نے اس کا زبردست ویروت کیا تھا کیونکہ تیلنگانہ کے لوگوں کو آشنکہ تھی کہ اس سے ان کے روزگار پر اثر پڑے گا اور اب جبکہ ہیدر آباد وکفت ہو چکا ہے تیلنگانہ کے لوگ اسے خود سے الگ کرنے کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے عمران قریشی، ہیدر آباد آج تک شکریہ آپ کو بتا دیں کانگریس کی اس مددے پر ایک اہم بیٹھا چل رہی تھی جس پر نکاتی میرے صحیح ہوگی سندیپ سونوالکر کی سندیپ کیا کہا جائے کانگریس جو کی ایک پارٹی ہے اور یو پی اے جو کی ایک سرکار ہے الگ الگ زبانوں میں بات کر رہے ہیں بلکہ سرکار اب تو کانگریس میں گھماسان چھڑ گیا ہے کانگریس کے جو آنڈرہ کے جو ایم پی جو تیلنگانہ کے بھروتی ہیں وہ ایک طریقے سے بغاوت پر اتر آئے حالانکہ کسی نے اس طریقے کی پیشکش نہیں کی لیکن سونیا گاندی سے بیٹک ہوئی چیزمبرم کے خلاف سب کچھ سب لوگ بولے سب نے کہا کہ چیزمبرم نے جو بیان دیا تیلنگانہ پہ وہ ایک طریقے سے اچھی بات نہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا جگن مون ریڈی نے یہ بات کہی کہ جو تیلنگانہ بنے گا اس کا فائدہ صرف کیسی آر کو ملے گا اور ٹی ڈی پی کو ملے گا تو کل ملاکہ جو آنڈرہ کے جو ایم پی ہیں بگاوات پر اترا ہے اور سونیا گاندی کو مجبور ہونا پڑا دیر رات تمام ابھی نیتا ہے پرام مکھر جی ایک اینٹر نیچے دمرم کے ساتھ سونیا بیٹھی اور اب ایک ایک ایم پی کو ویرپا مولی سمجھا رہے ہیں اپنے گھر پر کہ بگاوات نہ کریں ایم پی کا کہنا ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا خاص طور پر رائل سیما کے جو سانسل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا واپس جانا مشکل ہے سندیب تو کیا کہا جائے کیا خیشتان اس بات پر ہے کہ اس ستی سے کانگریس زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گی یا صدحانت تہا سرکار کے اس فیصلے کا ویرود ہے دیکھ اس سرکار کے فیصلے کا ویرود کانگریس کے ایم پی کرنا ہے کانگریس کیا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی مینی گشتوں میں کہا تھا تب ویرود نہیں ہوا تھا لیکن ہم مشکل دوسری ہے اب تو سانسل بگاوت پر اتاروں ہیں اور آمدر پردیش کی جو آپسی خیشتان کی راجنیتی ہے وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں پوری بھومکہ نبھا رہی ہے اور اب کانگریس کو اپنا ہی گھر بچانا مشکل ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس بگاوت میں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ فیلحال جو تیلنگا لکھا پس رہا ہے اس پر کانگریس جلد بازی کرنے کے بجائے فوق فوق کر کر دو رکھے گی اور دیمے دیمے پروسس کو شاید آگے بڑھائے جائے شکریہ آپ کا صندیب سنول کر میرے سہیوگی دلی سے تو ماملا کس قدر پیچیدہ ہو چلا ہے ہم آپ کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہیں